ایلو ایوری وان آپ لوگوں نے بھی اگر سٹاک مارکٹ میں پیسہ لگا رکھا اور اس کمپنی میں لگا رکھا ہے تو اس نیوز سے ہل تو گئے ہوں گے جی ہاں نیوز بھائی ہے گوتم ادانی صاحب پر ایلیگیشنز لگے ہیں ان کے ایسوسیئیٹس پر ایلیگیشنز لگے ہیں اور جس کے کارن آج سٹاک مارکٹ بہت زیادہ ہزار پوائنٹ ٹمبل کر چکا ہے اور ادانی گروپ کے ساری کمپنیوں میں کافی گراؤٹ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے تو کئی لوگ لگاتار میسج کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ exactly case کیا ہے کہ بھائی برائیبری کا چارٹ سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ گھوسکوری کا معاملہ ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ انڈیا میں گھوسکوری ہوئی یا امریکہ میں ہوئی یہ کس کمپنی کو دیا گیا کب دیا گیا تو یہ سب چیزیں دس منٹ میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلی بات جیسے ہم نے پہلی کہا کس پہ allegations ہیں گوتم ادانی صاحب پر ہے ان کے بھتیجے پر ہے اور ان کے کمپنی کے کئی سارے associates سات لوگوں پر یہ allegations ہیں کہ یہ لوگ involved ہیں ایک multi billion dollar bribery اور fraud کے scheme میں یہ جو bribery اور fraud کا scheme ہوا یہ 2020 سے لے کر 2024 کے بیچ میں ان چار سالوں میں یہ bribes دیئے گئے خاص بات یہ bribes دیئے گئے ہیں انڈیا میں انڈین authorities کو انڈین officers کو bribes کا کافی حد تک جو پیسہ تھا وہ آندھر پردیش کے officers کو ملا ہے اور خاص بات ایک اور ہے کہ یہ bribes کچھ تھوٹا موٹا نہیں ہے بلکہ لمسم دو ہزار کروڑ سے زیادہ کے bribery کی بات کی جا رہی ہے تو بہت بڑا bribery کا case ہے اور ان کو بہت امید تھی کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا تب ہی تو اتنا بڑا bribery کا case بن رہا ہے تو یہاں پہ ہو کیا رہا ہے میں case آپ کو بتاتا ہوں تو نٹشل میں سمجھئے کہ انہوں نے کوشش کی کہ ایک solar power کا contract لیں with the help of state electricity distribution companies تو summary اس case کا یہی ہے کہ یہاں پہ ادانی گروپ کی جو ادانی energy company ہے وہ اس میں involved ہے لمسم دو ہزار کروڑ کے bribery کا allegations ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا ہم لوگوں کو کہ یہاں پہ یہ allegations ہیں کچھ proof نہیں ہوا ہے اور یہ US کے court سے آج originate کیا US میں یہ معاملہ آیا ہے دیکھیں پہلے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہیڈن برگ اور آل نے کبھی بہت بار acquisitions لگائے ہیں ادانی گروپ پہ بٹ اس بار US court سے یہ allegations آئے ہیں اور اس کا repercussions کافی ہے میں نے شروع میں صرف آپ کو stock market کی بات کہی بٹ آپ اگر دیکھیں گے تو اس کا repercussion یہ ہے کہ آج یہ ایک bond release کرنے والے تھے اور 600 million dollar کے around کا اس کو بھی انہوں نے cancel کر دیا ہے تو this is a big thing for Indian corporate world because Indian corporate world میں Gautam Adani صاحب one of the biggest names ہے world کے سب سے امیر لوگوں میں ان کا نام آتا ہے شاید 22 میں position پہ تھے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو corporate ethics پہ سوال اٹھتے ہیں آپ cronic capitalism کی بات ہونے لگتی ہے تو یہ تمام چیزیں یہاں اُبھر کے آتی ہیں اور this is something that's not great for this is something that's not great for Indian corporate world right now اس کو دیکھ سکتے ہیں ماتر مادانی اور ان کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ Indian officials کو bribe دیا گیا to secure this contract میں نے پہلی کہا کتنا bribe تھا دو ہزار کروڑ سے زیادہ دو سو پیسٹھ ملین کیا امید تھی امید یہ تھی کہ اگلے دو ڈیکیڈ میں دو بلین ڈالر کا profit ہو جائے گا ان contract سے اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں دو بلین کے profit کے لیے دو سو پیسٹھ ملین ڈالر کا یہاں پہ bribery ان پہ acquisitions ہے کہ انہوں نے کیا ہے اب اس case کو ایک سلائیڈ میں بڑے سمپل شبدوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں جیسے میں نے پہلی کہا US prosecutors دیکھتا ہوں اس پہ نہیں دیکھے گا اب ایک دم timeline دیکھ لیجے timeline سے زیادہ اس کا process دیکھ لیجے US prosecutors یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو Indian energy company ہے in this case Adani والی company Adani Energy اور ایک US issuer یہ ہے Azure Power ان دونوں companies نے مل کر یہاں پہ کیا bribery کس کو bribery دیا انہوں نے state owned solar energy corporation of India تو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک contract لیا 12 gigawatts GW solar power یہ بنائیں گے یا یہ اتنا create کریں گے اب دکھت یہ ہے کہ یہ 12 gigawatts یہاں پہ لکھتا ہوں 12 gigawatts کی جو بات ہو رہی ہے اگر produce کریے گا تو کوئی ہو بھی چاہیے جو اس کو کھائید سکے اگر کھائید دیں گے نہیں تو یہ 12 gigawatts کا یہ جو آپ کا project ہے یہ فیل کر جائے گا تو ان کو project تو مل گیا solar energy corporation of india secci کہ رہا ہوں اسے ان کا نام سیکی نے ان کو اتنا contract دے دیا لیکن اب 12 gigawatts جو produce کریں گے اس کو کھائی دے گا کون اس کو purchase کون کرے گا تو اس کے لیے کیونکہ اگر کوئی purchase نہیں کرے گا یہ contract ہاتھ سے چلا جاتا فیل کر جاتا تو انہوں نے کیا allegation again میں repeat کر رہا ان companies نے اب 265 million dollar کا یہ گھوز دیا جو آپ کے power companies تھی state electricity distribution جو companies تھی ان کو convince کریں گے کہ بھئی ہم جو energy produce کر رہے ہیں آپ please خائید لیجئے اس سے کیا ہوگا جو contract ملا ان کو وہ contract ان کے پاس رہ جاتا and they could have produce this 12 gigawatts of solar power جیسا news میں آرہا ہے کہ ادھیکانش یہ 265 million dollar کا پیسہ گیا یہ آندر پردیش کے officials ہو گیا آج سویرے کا news ہے اس پہ بہت چیزیں ابھی کھلیں گی فیلحال کے لیے اتنی بات یہ ہے ابھی تک یہ ہے کہ 12 gigawatts کا ایک contract ملتا ہے اس contract میں جو energy produce ہوگا اس کو کھائیدنے والا کھائیدار نہیں مل رہا ہے کھائیدار نہیں ملے گا تو یہ contract ڈوب جائے گا تو انہوں نے کیا کیا ازور پاور اور آپ کے ادانی گروپ نے کیا کیا انہوں نے 265 million dollar کے برائیبری کو کیا اور اس کے تحت state کی جو electricity distribution companies ہیں وہ ان سے electricity جو یہ پروڈیوز کرتے تو یہ کہانی ہے اس میں اب یہ پہ آپ لوگ کہیں گے بہت لوگوں کے من میں یہ سوال آئے گا کہ US کو کیا مطلب ہو رہا اس پورے game میں کی US prosecutors کیوں اس میں آرہ ہے US prosecutors اس لیے آرہ ہے کیونکہ یہ contract لینے کے بعد ادانی energy نے بہت پیسہ اٹھایا آپ کے US investors سے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کن کن پہ acquisition آدانی ساپ پہ وینی جین کے ایک associate ہے ان کے nephew ہے ساغر آدانی ان لوگوں پر یہ allegations ہیں ان کے خلاف وارن جاری ہوا ہے اور اس کو سمجھ نا ہم کو یہ کی ان لوگوں پہ US اس لیے act کر رہی ہے کیونکہ اس contract کے بعد آدانی گروپ نے 3 billion ڈالر کا loan اٹھایا for آدانی green energy جس کے بہت سارے US investors تھے یہ investors کہا ہیں US کے اور اس پورے میں میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بہت چیزیں آنے والی بہت چیزیں پتہ چلیں گی جیسے terms یوز کیا گیا کوٹ لینگیج بے بات چیت ہو رہی تھی numero you know the big man یہ سب شاید terms ریفر کیا جا رہا تھا غتم ادانی جی کے بزنس جو فورن ڈیلنگ بھی ہو اگر اس میں برائی بری ہے تو اس کو یہ پروہی بٹ کرتے ہیں اور اس لئے ان سب کے خلاف رس وارنٹ ایشو کر دیا گیا ہے یو ایس کوٹ کے دوارہ جیسے آپ سب سمجھ سکتے ہیں پہلے بھی سنا ہوگا جانا ہوگا ہنڈنبرگ ریسرچ نے دوہزار تیس میں بھی آدانی گروپ کے کھلاف کچھ باتیں نکالی تھی جس کا شورٹ ترم پر پڑھا لانگ ٹرم نہیں پڑھا اور آدانی گروپ پہ اس وقت بھی اکیزیشن آئے تھے کہ انہوں نے improper use کیا ہے اور یہ تھا ہنڈنبرگ ریسرچ کیس یہ دوہزار تیس میں آیا تھا تو آدانی گروپ کی اگر بات کریں تو ان پہ پہلے بھی اکیزیشن لگے ہیں یہ allegations ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں اتنا بڑا کانگلومی ریٹ allegations لگتے ہیں تو جو چھوٹے آپ کے پلیئرز ہیں ان کو کافی گھاٹا ہوتا ہے آپ ریزلٹ کیا ہوتا ہے آدانی گروپ کا ریسپونس تیس انہوں نے دنائی کیا ہے بٹ میں آپ کہ دیتا ہوں کہ آج ان کو ایک بانڈ بھی ریلیز کرنا تھا اس میں اور آدانی گروپ نے وہاں پہ لکھا ہے کہ ہمارے سینئر آثورٹیز ایسی ایک وارنٹ یشو ہو گیا ہے تو آج ہم یہ بانڈ ریلیز نہیں کر پائیں گے تو accept تو یہ بھی کر رہے اور ڈینائی بھی کر نہیں سکتے کیونکہ یو ایس کوٹ سی آیا ہے یہ وارنٹ ان ایوری سکتے ہمارے سکراب کیا اپنا 600 ملین بانڈ کا جو آفر دے رہے تھے اس کو بھی انہوں نے آج یہ ریلیز کرنے والے تھے لیکن اس کو انہوں نے آب ہی کے لیے سکراب کر دیا ہے تو اگر نٹشل میں کہا جائے یہ آج کی سب is facing such acquisitions that's all اس لیکشہ سے تاہیں کچھ چھوٹا سا لیکشہ تھا سادہ چیز ہم نے بتا دیا concise do like do subscribe do comment that's all thank you goodbye